اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ انام آیت 31 وہ لوگ تباہ ہوئے جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کو جھٹلایا سورہ انام آیت 94 اور اللہ فرمائے گا کہ لو تم ویسے ہی تان تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو سورہ اکہف آیت 48 اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے لو دیکھ لو آگے نہ تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا بہن بھائیو کافروں کا اللہ کے نافرمانوں کا ایک بنیادی انکار یہی رہا ہے کہ بھلا جب ہم مر جائیں گے تو اللہ ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کر دے گا گلی سڑی ہڈیوں میں پھر سے کیسے جان پڑ جائے گی بھلا جو جل کے مر جائے جو پانی میں دوب کے مر جائے جو آگ میں جل کر خاک ہو گیا یا جو مٹی میں جا کر مٹی ہو گیا یا جس کے ٹکڑے ہو گئے وہ بھلا کیسے پھر سے پہلی حالت میں زندہ ہو جائے گا ایسا ہی ایک سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا اور یاد کر جب ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار مجھ کو دکھا کہ تُو مردے کو کس طرح زندہ کرے گا فرمایا کہ کیا تم یقین نہیں لاتے کہا کیوں نہیں لیکن اس واسطے چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے فرمایا تو چار جانور اڑنے والے پکڑ پھر انہیں اپنے ساتھ معنوس کر لے پھر انہیں زبا کرنے کے بعد ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دے پھر ان کو بلا تیرے پاس جلدی سے آئیں گے اور جان لے کہ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے اب اس آیت کو سرسری پڑھ کے یعنی بس پڑھ کے عربی میں ثواب کمایا ایک ایک حرف کا اور ساتھ اردو ترجمہ بھی پڑھ لیا مگر اللہ پاک اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو تُو فرما رہا ہے کہ تُو زندہ کرے گا مردوں کو دوبارہ اور یہ بات بھی بتا دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ کوئی سے چار قسم کے پرندے لے آؤ پھر ان کو معنوس کر لو پھر ان کے اجزاء یعنی ان کو زبا کر کے ان کے ٹکڑے علیدہ علیدہ مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو اور پھر ان کو پکارنا جو بھی تُم نے ان کے نام رکھے ہوں اپنے پالتو جانوروں کے یعنی پیٹس کے تو وہ اڑتے ہوئے تمہارے پاس زندہ شکل میں آ جائیں گے اور کوئی شک نہیں کہ اللہ علم والا ہے زور والا ہے قوت والا ہے اور حکمت والا ہے مگر اللہ پاک تُو تو سب کچھ کر سکتا ہے کوئی شک نہیں مگر جس طرح تُو نے اپنے ایک پیارے بندے ایک نبی ایک پیغمبر کے سوال پہ ان کا جواب دیا تجربہ دکھا دیا آنکھوں کے سامنے کہ اس طرح سے زندگی دوبارہ ملے گی تو پروردگارِ عالم میں بھی تیری ہی بندی ہوں اور میری کوئی حیثیت نہیں کسی بزرگ ہستی کے سامنے میں ایک عام انسان ہوں مگر ہوں تو تیری ہی بندی اور تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں کہ ذرا اس آیت کو اس لکھ سے سمجھا دیجئے جس سے آسان لفظوں میں سمجھ آسکے مجھ جیسے انسان کو ہی تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آیت کو غور سے پڑ بار بار پڑ بار بار غور کر اللہ جواب دیتا ہے اپنے بندوں کے پکارنے کا اور سمجھاتا ہے ہر بات کو اسی قرآن کے ذریعے تو غور کرنے سے بات کھلی کہ یہ صرف ایک عام قصہ نہیں یہ کوئی ایک محض مثال نہیں درویش مرضوب کہ یہ ہوا بلکہ اب اس کے باطن کو دیکھ تب بات سمجھے گی اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ مختلف قسم کے پرندوں میں سے کوئی چار قسم کے پرندے پال لیں پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لیں یعنی مانوس کر لیں جب وہ مانوس ہو جائیں آپ کو اور آپ کی آواز کو پہچان لیں اور اس پہ ریاکٹ کیا کریں یعنی آپ انہیں بلاتے ہیں تو وہ دوڑے چلے آئیں جیسے ہم نے گھروں میں کوئی جانور رکھے ہوں ان کو پیار سے بلاتے ہیں تو وہ دوڑے چلے آتے ہیں تو آپ اس کے بعد جب اتنا ان کو اپنے ساتھ آدھی کر لیں تو پھر آپ ان کو زبا کریں یعنی ہلاک کر دیں ان کو موت دے دیں یعنی وہ مر جائیں تو ان کے جسم کے الیدہ الیدہ ٹکڑے کر لینا اور یہ مختلف قسم کے جانور کسی کا سر کسی کا بازو کسی کے پر کسی کا یہ گوشت سب مکس کر دیں اور جسم کے گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں جو بھی مکس ہو جائیں تو پھر ان چاروں پرندوں کے مکس گوشت کو مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیں اور جب یہ کام کر لیں تو پھر کسی جگہ پہ آ کر یا میدان میں آ کر اب اپنے ان جانوروں کو پکاریں جیسا کہ آپ انہیں پکارا کرتے تھے زبا کرنے سے پہلے تو وہ زندہ ہو کر پہلے جیسی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آگئے اور اللہ نے کہا کہ میں اس طرح ہی زندہ کروں گا اب یہاں سے ذرا غور کرنا بہن بھائیو گہرائی کی بات ہے سوال پوچھا گیا رب پاک سے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے تو چار پرندے آئے جو معنوس ہوئے جو جان گئے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا کوئی تعلق ہے یہ ہمارا کوئی ہے تو انسان جو مر کے دوبارہ زندہ ہوگا وہ معنوس ہے اپنے پروردگار سے کوئی شئے انسان میں موجود ہے جو معنوس ہے رب پاک سے اور وہ انسان کی روح ہے اور یاد رکھنا کہ روح قرآن میں کہیں بھی جمع کے الفاظ میں موجود نہیں یعنی جس طرح ہم روح کو اردو میں روحیں یا ارواح کہہ دیتے ہیں اس طرح سے قرآن میں کہیں نہیں لفظ استعمال ہوا واحد کے سیگے میں روح کا لفظ قرآن میں آیا ہے جہاں بھی جس آیت میں آیا ہے روح واحد ہے جو دنیا میں آئے لاکھوں کروڑوں عربوں خربوں لوگوں میں ہے جو دنیا میں آ چکے جو دنیا سے جا چکے جو ابھی آنے والے ہیں ان سب میں ایک ہی روح ہے جو معنوس ہے اپنے رب پاک سے جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب پاک نے فرمایا کہ تو ان کے ٹکڑے کر کے ہلاک کر کے رکھ دے پھر جب ان کی ہلاکت کے بعد ان کو پکارے گا تو یہ اڑتے ہوئے زندہ ہوئے پہلے جیسی حالت میں تجھ تک دوبارہ حاضر ہو جائیں گی ٹھیک اسی طرح جس طرح سورہ ایسی حالت آیت ایسی حالت میں پکارے گا جس دن تمہیں پکارے گا پھر اس کی تعریف کرتے ہوئے چلے آئے اسی طرح سورہ تاہا آیت ایک سو آٹھ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے یعنی پکارنے والے کی آواز پر اللہ پاک کی پکار پر ہر انسان جو مر چکا ہوگا بھلے ٹکڑے ہو کر بھلے جل کر بھلے ڈوب کر کوئی بھی حالت ہو چکی موت کے بعد گل سڑ چکا تب بھی وہ انہی پرندوں کی طرح اپنے پروردگار کی آواز پر کٹھے ہو جائیں گے جیتے جگتے جیسے کہ پہلے تھے اس آیت میں سب سے خاص پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے معنوس ہے روح کی شکل میں انسان کا دوبارہ اٹھا دینا اللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں کیونکہ روح آواز پہچانتی ہے اپنے مالک کی ایک روح پھوکی تھی پہلے تو تم بن گئے روح آواز پہچانتی ہے تم سب بن گئے اس واحد روح کی پھوک سے اور ایک بار پھر پھوک دے گا تم سب پھر سے بن جاؤگے دوبارہ زندگی پالوگے مرنے کے بعد جی اٹھوگے ٹھیک اسی طرح پکارنے والے کی صدا پہ اکٹھے ہو جاؤگے ایک ساتھ کیونکہ روح ایک ہی ہے اس میں زمانے نہیں لگنے کہ اربہ ارب لوگ سب کو الہدہ الہدہ آواز دے گا پروردگار یا الہدہ الہدہ پکارے گا ایک ہی آواز ہوگی اور سب دوڑتے آوگے اپنے پروردگار کے سامنے تو روح معنوس ہے اپنے پروردگار سے نفس دنیا میں آکر بھول جاتا ہے تب ہی تو نفس کہلاتا ہے اس کی یادہانی کو روح کی کہانی کو یاد دلانے کو کہ تیرا گھر کہیں اور ہے تیرا مالک کوئی اور ہے یہ تیرا نفس نہیں ہے روح ہی اٹیچمنٹ ہے وہ معنوسیت ہے جو رب پاک سے ہلی ہوئی ہے تو بھاگ کے جائے گا کہاں اپنے رب سے یہ غفلت کا پردہ جو نفس نے تجھ پہ ڈھال رکھا ہے بس یہ ہی آڑ ہے دنیا میں بندے اور اس کے رب کے درمیان روح اور پروردگار کے درمیان یہ ہٹ جاتا ہے تو حقیقی منظر نظر آتا ہے